اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے پڑھنا ہے ہمارا بیٹا اناٹومی فیزیولوجی کی جو بھوک ہے اس کا آج ہم نے پڑھنا ہے فنکشن آف کیڈنیز گردوں کا کیا کام ہوتا ہے بیٹا یہ پیج نمبر ہمارا بیٹا 30 ہے 30 ہے تو آج ہم پڑھتے ہیں بیٹا گردوں کا مین کام تو بیٹا پشاب بنانا ہے اور جو بیکار مادے ہیں نا باڈی کے اندر سے ان کو خارج کرنا ہے جو ہم ادویات کھاتے ہیں بیٹا ادوائیاں وغیرہ تو جو بچ جاتی ہیں کچھ تو باڈی میں یوز ہو جاتی ہیں کچھ جو بچ جاتی ہیں ان کو خارج کرنا بھی انہی گردوں کا ہی کام ہے اور ویسے تو وہ ادویات جو ہے وہ پسینے کے ذریعے تھوک کے ذریعے سانس کے ذریعے ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کے ذریعے خارج ہوتی ہیں لیکن مین آرگن جو ہے وہ گردے ہی ہیں بیٹا تو فنکشن آف کیڈنی ہم دیکھتے ہیں بیٹا فنکشن آف کیڈنی اس ٹو ہیلپ ان کیپنگ دا پوزیشن آف بلڈ کانسٹنٹ فنکشن جو ہے گردوں کا وہ مدد کرتا ہے جو پوزیشن خون کی اس کو کانسٹنٹ رکھنے میں برقرار رکھنے میں مدد کرتے ہیں گردے بائی ایکسکریشن خارج کر کے اف ایدر ایبڈامینل کانسٹوینٹس پیٹ کے جو اجزاء ہیں آر دا ایکسیس آف سبسٹانسز یا کچھ ایسے اجزاء جو زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں نارملی پریزنٹ جو موجود ہوتے ہیں ان کو خارج کر کے بلڈ کی پوزیشن کو کانسٹنٹ رکھنا کی پوزیشن رکھنا کی من رکھنا بیٹا تو وہ کیا ہے کام ہے گردوں کا آپ نہ انہوں نے تو اڑا سا جو ہے گھما کے دے دی ہے آپ جو ہے اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہو مین فنکشن آف دا کیڈنیز تو فارم یورین اور کیپ دا پوزیشن آف بلڈ کانسٹنٹ ٹھیک ہے بائی ایکسکریشن آف ویس پروڈکس آف دا باڈی ٹھیک ہے ویس پروڈکس لکھ دو صرف انساروں کے جگہ پہ کیا لکھ دو ویس پروڈکس آف دا باڈی ویس پروڈکس جو ہیں بیٹا بیکار چیزیں کیڈنی پرفارم فالوینگ فنکشن گردے جو ہے مدرجہ زیل کام کرتے ہیں پہلا کام کیا ہے ایکسکریشن اور وارٹر پانی کا خراج کرنا شاب میں بٹا پانی ہوتا ہے نائنٹی نائن پرسنٹ تقریباً وارٹر ہی ہوتا ہے دیکسکریشن آف اینڈ پروڈکس آف پروٹین میٹابولیزم جو آپ کی پروٹین ٹوٹتی ہے اس کے جو اینڈ پروڈکٹ ہوتے ہیں میٹابولیزم کے اینڈ پروڈکٹ کہتے ہیں بٹا جو بیکار چیزیں بچ جاتی ہیں تو ان کو خارج کرنا دیکسکریشن آف سالٹ نمکیات کو خارج کرنا جو نمک کھا جاتے ہو آپ دیکسکریشن آف ڈرگز جدویات کھائی ہیں ان کو خارج کرنا ٹاکسن زہر کوئی کھا لیا ہے کچھ زہریلے مادے بٹا جانے جانے میں آپ کھانا کھاتے ہونا کچھ اس میں ٹاکسک سبسٹانسز بھی ہوتے ہیں آپ کو پتا نہیں ہوتا تو ان کو خارج کرنا بھی گردوں کا کام ہے اینڈ کیمیکل سبسٹانسز اور کچھ کیمیای اجزاء ہیں ویچ میں بھی ہامفل جو کہ نقصان دے ہو سکتے ہیں ان کا خارج کرنا بھی گردوں کا کام ہے یہ پانچ فنکشن دیا ہیں بٹا بہت امپورٹنٹ ہیں یہ آ سکتے ہیں آپ کے اسسسٹ ان ریگولیٹنگ دا رییکشن آف دا بلڈ خون کا جو رییکشن ہے اس کو اسسسٹ کرنا اس کی مدد کرنا ٹھیک ہو گیا بٹا یہ بھی کس کا کام ہے گردوں کا کام ہے پھر جو یورین ہے بٹا اس کو میکچوریشن بھی کہتے ہیں تو یہ کیا ہے بٹا میکچوریشن ایکٹ آف امٹنگ دا بلیڈر اور پیڈنگ یورین امٹنگ کا مطلب ہوتا ہے خالی کرنا بٹا بلیڈر مسانہ ہو گیا اور پیڈنگ یورین وہ یورین وہ پشاپ جس نے پیڈ بنا رکھا ہو جب مسانہ فیل ہو جاتا ہے تو بٹا ایسے فیل ہوتا ہے جہاں پہ کوئی ایسے پیڈ یا کشن ٹائپ ہو گیا ہے میکچوریشن کا مطلب وہ عمل جس میں آپ بلیڈر کو خالی کرتے ہو یا پیڈنگ یورین کو خالی کرتے ہو یورین پشاپ جو ہے وہ لگاتا اور بلیڈر میں آ رہا ہوتا ہے فرام دا یوریٹر یوریٹر سے بٹا پشاپ کی وہ نالی جو گردوں سے پشاپ کو لے کے آتی ہے اس کو یوریٹر کہتے ہیں اور یوریٹر دو نالیاں ہوتی ہیں بٹا ایک رائٹ یوریٹر اور ایک لیفٹ ایک رائٹ کڈنی سے دوسرے لیفٹ کڈنی سے اور کترہ 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 پشاپ بٹا کانٹینیویسلی بلیڈر میں آ رہا ہوتا ہے مسانے میں اور فل ہو رہا ہوتا ہے جب اس میں دو سو سے تین سو ایمل پشاپ ہو جائے گا یہ مروضی بن سکتی ہے بٹا اندہ بلیڈر مسانے میں خواہش جاری ہوگی پشاپ کرنے کی بائی دا سٹیمولیشن آف سینسری نرف سینسری نرف سے سٹیمولیشن ملے گی دماغ اس کو آپ کو پیغام پہنچے گا کہ جاؤ سسو کر کے آؤ ٹھیک ہے بٹا کیونکہ بلیڈر میں ٹینشن بڑھ رہی ہے پشاپ زیادہ ہو رہا ہے ویسے تو پانسو ایمل تک میکسیمم سٹور کر سکتا ہے بٹا لیکن دو سو سے تین سو ایمل پہ ہی آپ کو یہ خواہش جاری ہو جاتی ہے کہ جاؤ بھی پشاپ کر کے آؤ فارمیشن آف یورین پشاپ بنتا کیسے بٹا یورین ایز فارمڈ ان تری مین سٹیپس پشاپ جو ہے تین مین سٹیپس میں بنتا ہے سب سے پہلا گلوم میرولر فلٹریشن جنہوں نے بٹا نائن ٹین فرسٹیر سیکنڈیر میں پڑھا تھا نیفرون نیفرون جو ہے وہ نیفرون کا جو پہلا ہی سطح تھا وہ گلوم میرولر تھا خون کی نالیوں کا گچھا اس کے اندر سے جو فلٹریشن ہے وہ گلوم میرولر فلٹریشن کہلاتی تھی ری ایبزارپشن پھر اس میں سے بہت سارے چیزیں ری ایبزارپ کر لی جاتی ہیں اینڈ سکریشن اور لاسٹ میں خارج کر دی جاتی ہیں اٹ کمپرائزز نائنٹی فائی پرسنٹ وارٹر پشاپ تقریباً پچانویں فیصد پانی ہوتا ہے اس میں یہ بیمروز ہی بن سکتی ہے اور پانچ فیصد بیکار چیزیں ہوتی ہیں اور ان بیکار چیزوں میں کیا ہوتے ہیں آئینز آف سوڈیم سوڈیم کے آئین جو آپ نمک کھاتے ہونا اس میں سوڈیم کلورائیڈ ہوتا ہے تو اس میں سوڈیم ہوتا ہے پوٹاشیم کی پلس جس کی ہے کیلشیم سی اے پلس اور نائٹروجنس ویسٹ اور نائٹروجن رکھنے والے بیکار مادے ہوتے ہیں سچ از کریٹینین یوریا ان کے فرمولے آپ کو پتہ ہی ہوں گے تو ویسے آپ نے یہ یاد کر لینا چھے چیزیں ہیں کیا آئینز آف سوڈیم پوٹاشیم کیلشیم نائٹروجنس ویسٹ میں کریٹینین یوریا انڈ امونیا آگیا اس میں ریگلیشن یعنی پشاب کا خارج ہونا بننا یہ سارا اس میں ریگلیشن کہلاتا ہے یہ وہ پروسس ہے جو باڈی کے اندر نے بٹا ہومیو سٹیسس کو قائم رکھتا ہے ہومیو سٹیسس میں پہلے بھی بتا چکا تھا بیرونی محول میں تبدیلی آنے کے باوجود اندرونی محول میں اعتدال اور تبازن قائم رکھنا کیا کہلاتا ہے ہومیو سٹیسس ہم زیادہ پشاب پیئیں گے تو سسو بھی زیادہ آئے گا کم پشاب پیئیں گے تو سسو بھی کم آئے گا باہر گرمی ہو یا سردی ہمارے جسم کا درجہ 37 دگری سینٹی گریٹ رہتا ہے ہم زیادہ چینی کھالیں یا کم کھالیں ہماری باڈی کے اندر جگر زیادہ کھالیں تو ایکسیس نکل جائے گی زیادہ چینی نکل جائے گی اور ہمارے جسم میں ون گرام پر ایمل جو ہے وہ شوگر رہتی ہے بٹا اس سے زیادہ یا کم نہیں ہوتی تو اس کو کیا کہتا ہے ان ساری چیزوں کو باڈی کے اندرونی حالات کو منٹین رکھنا کیا کہلاتا ہے ہومیو سٹیسس تو یہ اسمو ریگولیشن کا سسٹم اس میں پانی اور نمکیات کو ہم باہر نکالتے ہیں بٹا تو یہ ہومیو سٹیسس جو ہے باڈی کا اسم کو منٹین رکھنے میں مدد دیتا ہے بٹا کم پوزیشن آف یورین پشاب میں ہوتے کیا کیا ہوتا ہے بٹا نارمل یورین اس فاؤنڈ بائی فیلٹریشن آف بلاڈ آپ کو خون کے اندر جتنے گندے ما دینا بٹا اس کو فیلٹر کر کے پشاب بنتا ہے بٹا تو نارمل یورین جو ہے وہ خون کو فیلٹر کر کے کم پیا ہو جیسے ہم روزوں میں پانی کم پیتے ہیں تو پانی جو ہے نا بار بار پشاب بنتا ہے پھر دوبارہ جذب ہو جاتا باڈی میں وہیں سرکولیٹ کرتا رہتا ہے اس کو ری ایبزاربشن کرتے ہیں بٹا اگر زیادہ ہی پانی نکال دیا جائے گا اوپر سے ہم نے پانی پینا بھی نہیں ہے روزوں میں یا خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال میں پس گئے ہیں سہرہ میں جہاں میں پانی نہیں مل رہا تو اس طریقے سے تو ہم مر جائیں گے لیکن اللہ پاک نے ایسا پیارا نظام بنایا بٹا کہ دوبارہ سے ری ایبزارب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یورین ایز ایمبر کلر یورین جو ہے پشاب جو ایمبر کلر ہوتا ہے آپ نے دیکھا یہ بٹا ہلکا سا ییلوے شمائل پیلا سا اس کو ایمبر کلر کہتے ہیں فلویڈ ہے ویرنگ ان کلر اور یہ کلر میں مختلف بھی ہو سکتا ہے ویرنگ کا مطلب یہاں مختلف ہے اکارڈنگ ٹو کونٹی مقدار کے حساب سے اگر یہ ری ایکشن کرے گا تو یہ تضابی ہے اور اس کی خاص گریوٹی ہے دس پندرہ ایک ہزار پندرہ سے ایک ہزار پچیس گریوٹی ہے اس کی سپیسیفک گریوٹی کو نارمل جو پانی ہے اس کے ساتھ معاظرہ کرتے ہیں نارمل پانی کا جو ہزار ہوگا نا ایمل ہزار گرام تو پشاب اگر ہزار ایمل لیں گے تو وہ ایک ہزار پندرہ گرام یا ایک ہزار پچیس گرام ہوگا یعنی پشاب تھوڑا سا پانی سے وزنی ہے بیٹا سپیسیفک گریوٹی اس دا ویٹ سپیسیفک گریوٹی وہ وزن ہوتا ہے بیٹا کمپیرڈ جس کا موازنہ کرتے ہیں تو دا ویٹ آف این ایکوئل کونٹیٹی آف وارٹر بیہنگ ہنڈرڈ سوری تھاؤزن سپیسیفک گریوٹی وہ ہے جہاں نارمل پانی کا جو وزن ہے ہزار گرام ہم اس کے ساتھ موازنہ کر کے نکالتے ہیں یورین کنزیسٹ آف وارٹر پشاب میں پانی ہوتا ہے سالٹ نمکیات ہوتے ہیں اینڈ پروٹین ویس پروڈکٹ اور پروٹین کے ویس پروڈکٹ ہوتے ہیں جس میں یوریا اینڈ یوری کیسڈ آگیا بیٹا یہ پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں ہم ابھی دا نارمل کونٹیٹی آف یورین سیکریٹرڈ اس ون پوائنٹ فائی لیٹر ان ٹونٹی فور آرز یہ بھی محروضی بن سکتی ہے 24 گھنٹوں میں ہم تقریباً ڈیڈ لیٹر پشاب کرتے ہیں بٹیٹیز انکریز بائی ڈرینکنگ لیکن یہ بڑھ سکتا ہے اگر آپ پیتے ہو زیادہ پانی اینڈ بائی کولڈ ویدر اور اگر موسم تھنڈا ہے تب بھی بٹا کچھ پوار نہیں تو پسینے کے ذریعے نکلتا نا لیکن اگر موسم تھنڈا ہے تو پانی پسینے کے ذریعے نہیں نکلے گا سارا پشاب کے ذریعے نکلے گا تو اس لئے یہ مقدار بڑھ بھی سکتی ہے اور یہ کم بھی ہو سکتی ہے ڈیڈ لیٹر سے اگر آپ نے فلیوڈ کم ریڈیوز کیا ہے یعنی کہ ریڈیوزنگ کا مطلب بہت کم فلیوڈ انٹیک کیا ہے آپ نے فلیوڈ بہت کم لیا ہے ہاٹ ویدر گرم موسم تھا تب بھی یہ مقدار کم ہو سکتی ہے فیور بخار تھا تب بھی یہ کم ہو سکتا ہے آپ نے ورزش کیے تو بہت زیادہ جو پانی ہے پسینے کے ذریعے نکل گیا ہے پشاب آیا یا نہیں تو یہ ڈیڈ لیٹر سے کم ہو سکتا ہے کیونکہ ان میں پسینہ بڑھ جاتا ہے ان سب چیزوں میں کس میں ہاٹ ویدر میں بھی بخار میں بھی اور ایکسرسائز میں بھی تو بھٹا یہ چیزیں آ سکتی ہیں معروضیاں پوچھ سکتا ہے یا کنڈیشن پوچھ سکتا ہے کہ کون کون سی ایسی کنڈیشن ہے جس میں پشاب کم آئے گا اور پانی کم پیا ہے گرم موسم ہے بخار ہو گیا ورزش کی ہے تو پشاب کم آئے گا ڈیڈ لیٹر سے نارمل چوبیس گھنٹوں میں ڈیڈ لیٹر پشاب ہے بڑا اب نارمل کانسٹوئنٹس اگر پشاب کا اگر ٹیسٹ کروائیں گے بڑا اگر اس میں کوئی اجزاء ایسے آگئے جو اب نارمل ہیں پشاب کی کمپوزیشن میں وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں پروٹین ہو سکتے بڑا ڈیو ٹو ڈیز آف کیڈنیز گردے خراب ہے اگر پروٹین آ رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے گردوں کی خراب بھی ہو سکتی ہے البومائن ان مینی کنڈیشن یہ البومائن پروٹین ہے بٹا بہت ساری کنڈیشن میں سپیشلی ڈیزیز آر انجری جس میں کوئی بیماری ہو گئی ہے یا کوئی چوٹ لگی ہے آف دا کیڈنیز گردوں پہ تو یہ آ سکتی ہے بٹا گردوں کی بیماری کیا اور ظاہر کرے گی اگر پشاب میں پروٹین آ رہی ہے پھر اگر بلڈ آ رہا ہے پشاب میں خون آ رہا ہے جو پشاب کا راستہ ہے جس میں بٹا گردے آ گئی گردے آ گئے مسانہ یا یوریتر آ گیا وہاں پر چوٹ لگی ہے کسی بھی وجہ سے انجری ہوئی ہے اکسیڈنٹ ہوا ہے یا کسی نے لات وغیرہ مار دی ہے یا گرے ہو آپ تو اس میں بلڈ آ رہا ہے تو بلڈ ان بیماریوں کو ظاہر کرے گا ٹھیک ہے پھر شوگر اگر پشاب میں شوگر آ رہی ہے چینی آ رہی ہے تو گلوکوز ہو سکتا ہے ان ڈائپٹیز ڈائپٹیز اس کو شوگر کی بیماری ڈائپٹیز شوگر کی بیماری کہتے ہیں بٹا اگر بائل سالٹ آ رہے ہیں انڈ پیگمنٹ آ رہے ہیں تو ان جوینڈس جوینڈس کہتے ہیں یہ کان کو جگر خراب ہو گیا ہے تو بٹا یہ ساری چیزیں بتا دی ہیں انہوں نے کہ اگر پشاب میں پروٹین آئے تو کیا مسئلہ ہے بلڈ آئے کیا مسئلہ ہے شوگر آئے کیا مسئلہ ہے اور بائل سالٹ اور پیگمنٹ آئے تو کیا مسئلہ ہے تو یہ تھا بٹا ہمارا آج کا لیکچر امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی سمجھ میں آ جائیں تو اپنے دوستوں کو مشورہ دیا کریں بٹا کہ اچھا پڑتے ہیں ہم لوگ تاکہ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ جڑتے جائیں ملیں گے ہم اگلے لیکچر میں بٹا آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ